محبت اور اتفاق کے ساتھ ان کی پسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہاں پہ لائس بھی بن رہے ہیں اور یہ پہ آز اوچی کی اپرائی اور یہ آپ کیا بنا رہی ہیں شربت بنا رہی ہیں اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب اور آج دیکھیں کیسا سنی دے ہے اور کافی ساری دھوپ ہے سوکر میں جلدی اٹھ گی تھی اس کے بعد ناشتہ بھی کر لیا تو سکر کا کام بھی کر لیا اور ابھی جا رہے ہیں ہمیں کی طرف ہمیں دلانے لگی ہیں نیاز آج کے دن ہمیں شربت بانتی ہیں تو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا ہے تو ویلکم بیکٹو انادر ولوگ ہمیں میند ہوئے گوں گے کپڑے ہر دفعہ کی طرح تو ہمیں گے گھر جا رہی ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ رائز بھی بن رہے ہیں اور یہ پیاز ہوتی کی اپرائی اور یہ آپ کیا بنا رہی ہیں شربت بنا رہی ہیں چیار رہے ہیں کپڑا چھ questioned چھkte straw چھkte لایا چھ데 چھکٹ چھے 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 کیوں دیتے ہیں اسے کیوں دیتے ہیں نورام کیوں دیتے ہیں ہم یہ شربت آج کے دن میں پتا آپ کو آپ کو چاٹ پکڑا سموزہ پتا بس اور یہ مانو نے بنا دیئے ہیں چاول دعا کے لئے ہیں یہ اور یہ اس نے لاش میں ان کو دم دے دی ہے جب یہ بنیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں اور اب ہم یہ دیشکہ لے کر گھر جا لیں بسم اللہ اور گھر جا کے ہم نے بھی شربت بنانا ہے تو اب ہم گھر جا رہے ہیں سیدھا میں یہاں سے آپ کو دکھا رہی ہیں اور ازان بانٹے گا ہاں بچوں کے لئے بنا کے اور ازان بانٹے گا شربت اور دیکھیں ہوا اچھی چل دی ہے پھر دستا موسم ہو رہا ہے تو گائز تو ابھی ہم آگئے ہیں گھر اور باہر دیکھیں کہ موسم کیسا ہو رہے کلاولی سا ویدر ہے اور ازان کے سپارے کا ٹائم ہو گیا اس کو سپارے پر چھوڑنے جاتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں بچے پانی بھر کے لائے ہیں شاید ساف پانی ہے ہاں پر فلٹر لگا ہے تو وہاں سے بچے پانی بھر کے لائے ہیں بھر کے لئے اور فرینڈز اب ہم جا رہے ہیں امی کے گھر کیونکہ آج میرے نانا اببو کا ختم ہے تو امی نے دلائی ہے نظر تو جاتے ہیں امی نے دعا کرنی تھی تو امی نے کہا تم آنا دعا پر تو اب ازان کو سپارے پر چھوڑ دیا ہے اور اب امی کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں شاید ناتخوانی ہو رہی ہے کھا جانا کھول اور یہ مسجد کے بچے ہیں ان کے لئے لے کر جا رہے ہیں جنہوں نے کھولان پاک پڑھ کے دیا تو شروت ہم نے بانڈ دیا ہے اور لائٹ بھی چلی گئی ہے اور پھر لائٹ آتی ہے تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھیں لائٹ نہیں ہے جسی لائٹ آتی ہے تو پھر آپ سے ملتے ہیں ہم محبت اور اتفاق کے ساتھ ان کی پسر کرنے کی توفیق دا فرم اللہ علیہ وسلم 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 اور دو تین دن تو راجہ بازار والے روڈ پہ مری روڈ پہ کوئی بھی نہیں آئے تو بہتر ہے کیونکہ رش بہت ہی زیادہ ہے اور ہم صدر والے روڈ پہ آگئے ہیں اور یہ صدر والے روڈ پہ تو دیکھیں جیسے کچھ ہوا بھائی نہیں ہے اس طرح کلین ہے مجھے گی سیدے مجھے گیرات مجھے گیرات مجھے گیرات مجھے گیرات خرم موسیقی 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 دانی نمید موسیقی نمید موسیقی 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 ہمارا ٹپا ہوتا ہے یہ تو یوز ہے چیک کروانے کے لئے اپنے پس رہے ہیں اس میں کیا بارہ سوڑ بیٹا تھا ادھر سے مل رہا تھا اور یہ دے کہ یہ لوکل ہی ہے اٹھائی سوڑا دے رہا ہے مجھے پالیٹی اچھی اس کی میں اچھی ہے اس کی میں اچھی ہے تب ہی تو نہیں دیا بارہ سوڑ بیٹا کہنا تو ابھی جا کے دکھا دیکھا دیکھا ہوں تو کالیٹی کا لینوو کی بھی پیٹا ہوا تو پھر آڈی آنے کی اچھی ہے یہ بہت ہی مہنگی مارکیٹا ہے اور لوکل چیزیں چیپ دینی ہیں کہ آپ کو ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ والا بھی جو ائر برٹ مل رہا ہے وہ بس کیا کہیں پانچسو روپے والی کوالٹی ہے اس کی اور یہاں پر میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی صدر جائیں یا پھر آپ مری روڈ پر بھی جا رہے ہیں اور موبائل لینے کے لیے جا رہے ہیں یا موبائل کی اسیسریز لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ضرور دیکھ بھال کی اچھی طرح چیک کر کے لیجے گا شاپ والے گارنٹی پر مت لیجے گا چائنا کی چیزیں ساری چائنا کی چیزیں ہیں اور کسی نے پرائز فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ لگائی ہے کوئی ٹو کا دے رہا ہے کوئی تھرٹی ایٹھ کا دے رہا ہے مطلب اپنی مرضی کا ریڈ دے رہے ہیں پر چیز کسی کی بھی اچھی نہیں تھی اس لیے مجھے چاہیئے تھا ایک اچھا سا ائرپورٹ جو کہ ملنی رہا تھا باہر سے اگر کوئی منگواتیں تو باہر سے تو اچھے آ جاتے ہیں پر پاکستان میں تو آپ کو سرچ کر کی ڈھونڈ کی لینے پڑیں گے اور ہمیں یہاں پر کوئی بھی اچھا نظر نہیں آیا تھا سب شاپ والے کہہ تو رہے تھے کیونکہ وارنٹی تو کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے شاپ والے کہہ تو رہے تھے کہ نیک بینڈ جتنے بھی ہم نے دیکھے کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمارا اریجنل ہے دوسرے کا نکلی ہے بس یہ ہی سب چل رہا تھا اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ یوز چیزیں فرنز لاکھ ہی نا تو صاف ستی کنڈیشن میں ہوتی ہے واپس ڈبا پیک کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں میں یہ ساتھ اسی مارکیٹ میں ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے کہ میں نے نیو موبائل لیا اور جب میں نے گھر آکے اس کی آن لائن وارنٹی کھولی تو تب ہی پھر اس کی آن لائن وارنٹی آ رہی تھی ٹین منس کی آ رہی تھی پھر میں اس دکان والے کے پاس دوبارہ گئی اور جا کے پھر پتہ چلا کہ موبائل یوز تھا اور وہ دوبارہ سے باکس میں ڈال کے آپ کو آرام سے پیج دیتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو کائنٹلی ان چیزوں کو لیتے ہوئے بہت احتیاط سے لیجئے گا کیونکہ بہت فراد ہے یہاں پر اور ایک جو ہے ہماری آریا سے بھی مل رہا تھا سیم ویسا ہی جس ٹاک ٹائم میں فرق تھا موڈل کا فرق تھا پھر دونوں ہی اچھے نہیں تھے مجھے دونوں کسی کام کے نہیں لگے ان کی کوالیٹیز بہت گندی تھی ہاتھ میں پکڑنے سے ہی پتہ چلا تھا کہ جیسے پلاسٹک کی ہوتے ہیں ویسے تھے تو میں نے پھر بھی نہیں لیا کیونکہ اب میں اسے بات میں چیک کروں گی اور اچھی طرح تسلی کر کے لوں گی مجھے کوئی زلدی نہیں ہے ہر بار میں ایسی موبائل کی جب بھی کوئی سیسٹیز یا موبائل بھی لوں تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ چونل لگایا جاتا ہے میرے تو اس لیے اب تو میں بہت سوچ سمجھ ہی لیتی ہوں اور آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ کو انڈلی سوچ سمجھ کے لیں اور موبائل تو واقعی دیکھ بھال کے لیں کیونکہ یہ لوگ بہت مطلب ان کے اندر خدا خوفی نہیں ہے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں آپ پیسے پورے لے رہے ہیں تو اٹلیس چیز تو لوگوں کو صحیح دیں نہیں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے اور پھر ہم نے جو اپنے لوکل مارکیٹ سے دیکھا تھا سیم ایسا ہی ہے جیسا وہ تھا جس ٹاک ٹائم کا فیک تھا قوالیٹی بیسی ہی تھی وہ ویڈیو میں نے شوک نہیں کی تھی اس ٹائم پر بس دو نمبری بہت زیادہ ہو گیا تو کانلی پلیس فرنٹ دیکھ بھال کے چیز خریدے گا نام میرے ہو گیا جیسا ہے اس نے کی کوئیسی ہے ہم نے خوال 3 ہی ہر، پیسے، ان کی کوئے من Galax two is 40hf پھرا ہے تھی اس کا قسم خوال Edit مو�度 ایک چار سے پانچ گھنٹے ڈیری فاپ عمیر کئیٹ پہیچ پہیچ پار کی موانی طاک ٹائم بن چاہیٹا ہے دکھا ہے اس پہ 5 آرز دکھا ہے پانچ گنٹے کاؤں ہے اٹھائیس گنٹے کاؤں ہے اے تو دونوں بھی چائنا ہے وہ بھی چائنا ہی ہے لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ میں پکڑ کی پتہ چل رہی تھی کہ چائنا کی ہے اس کے جو مطلب ائرپورٹ سے نا وہ پلاسٹک کے تھے اسلام علیکم گائز تو اب ہم آئے ہیں آنٹی ہے گھار اور اس ٹائم ہو رہے ہیں رات کے بارہ آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باری کا بھی ہو سوری ہوگی نا اس لیے اس کو اٹھا دیں یہ دیکھیں یہ میرے اینٹی کا چھوٹا سا کچھن ہے اور یہاں سے باہر کو آپ کو بھی دو دکھاتے ہیں بہت ہی زبردرست گیلوری ہے یہاں پر ہم نے شاید یہ پردہ لگایا ہوا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جسی پوری لالگڑتی نظر آئی ہے آپ کو ان کی گیلوری میں سے زبردرست قسم کا بھی ہوتا ہے اور وہ ہے سامنے سی امیچ اور رات ہوگی ہے کیونکہ کبھی آپ کو دن میں بھی آ کے یہاں سے دکھائیں گے کہ کیسا ہے یہاں کا بھیو جو سکے آج یو سی یہ بھیوز ہے وہ نیچے بن رہی ہے دیکھ آج ہم اوپر سے یہاں سے شیوٹ کر رہیں آج ہم اوپر سے یہاں سے شیوٹ کر رہیں تو حیظہ سے یہ ہم tr Plaza تو ہم گھر واپس آگے ہیں وہاں پہ دیکھ بین رہی تھی تو حلیم بنتی ہے ابھی سائی رات چلتی رہے گی اس میں گھوٹا لگتا رہے گا مگر ازان کو آ رہی تھی نیند ایسے سے ہوں گھر واپس آگئے اور آپ دیکھیں رات کے دو بجرے ہیں اس ٹائم پہ اور اب میں یہاں پہ کروں گی اپنے ولوگ کا اینڈ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کانلی پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی اللہ حافظ